بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بچو امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے جی کل ہم نے نات کی نئے میں آنے والے مصرے مکمل کیجئے اور نام سے ملتے جلتے لفاظ کیا تھا مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ ہمارا دوسرا سبق ہتم ہوتا ہے آج ہمارا اگلا سبق ہے نیا سبق سبق نمبر تین اس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احلاق اور اس میں ہماری کیا سرگرمی ہے اس سبق کی سرگرمی ہے بلند خانی اور مشکل الفاظ کے معنی میں نے اس سبق کو دو حصوں میں کیا ہے یعنی آج ہم اس کی آدھی بلند خانی کریں گے آدھی بلند خانی ہم کل کریں گے تو بلند خانی میں جتنی میں آپ کو بلند خانی کرواؤں گی اس میں آنے والے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی میں آج آپ کو ساتھ کرواؤں گی تو پہلے سب آئیے کرتے ہیں بلند خانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احلاق احلاق کے معنی ہے صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہر طرف گمراہی پھیلی ہوئی تھی حاصل طور پر عرب کے لوگ تمام برائیوں کا شکار تھے اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور اس نے بٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی وفات پا جکے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پدہشی طور پر یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا جس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے مکہ کے لوگ جہالت کی وجہ سے بادت حضیب بھی تھے ان کے بچے بھی بہت شریر تھے دوسروں کو استاتے تھے آپس میں جگڑتے رہتے اور گالی گلوچ بھی کرتے تھے اس کے برقس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتیں نہائیت شریفانہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش احلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت مسکراہت رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سترے کپڑے پہتے تھے اور خود بھی صاف سترے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ حیالات کے مالک تھے اور اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے سب بچوں سے مختلف نظر آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بے حد رحم دل اور ہمدرد تھے کوئی سوالی آتا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے کوئی بھی کسی کام کو کہتا تو کبھی انکار نہیں کرتے تھے مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت تعریف کیا کرتے تھے جی سبق نمبر تین انوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلاق سرگرمی بلاندخانی اور مشکل الفاظ کے معنی تو بچوں میں نے آپ کے سامنے ان پیراگراف کی بلاندخانی کی ہے اب اس میں آنے والے مشکل الفاظ ہیں ان کے میں معنی افو کرواؤں گی الفاظ معنی پہلا لفظ ہے گمراہی جس کے معنی ہے برائی احلاق احلاق کے معنی ہے صفات بٹکے بٹکے کے معنی ہے دین سے دور اور بھولے ہوئے بد تہزیب بد تہزیب کے معنی ہے بتمیز شریر شریر کے معنی ہے شرارتی ستانہ ستانہ کے معنی ہے تانگ کرنا پاکیزہ پاکیزہ کے معنی ہے صاف سترہ سوالی سوالی کے معنی ہے مانگنے والا گمراہی برائی احلاق صفات بٹکے دین سے دور یا بھولے ہوئے بد تہزیب بتمیز شریر شرارتی ستانہ تانگ کرنا پاکیزہ ساف سترے سوالی مانگنے والا آپ نے ان پیراگراف کی بلاندخانی کرنی ہے اور ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ معنی کیے ہیں ان الفاظ معنی کو آپ نے اپنے کافی پر لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی